پنجاب کا عائدہ مالی سال کا بجٹ 13 جون کو پیش کیا جائے گا سپیکر پنجاب اسمبلی ملک محمد احمد خان بجٹ اس لاس کی صدارت کریں گے اسمبلی سیکٹی ایٹ نے باقاعدہ نوٹیفکیشن جاری کر دیا بجٹ میں سرکالی ملازمین کو ریلیف دینے کا فیصلہ ذرائع کے مطابق بجٹ کا 20 فیصد حصہ ملازمین کی تنخواہ اور پینشن پر خرچ ہوگا 15 سے 20 فیصد اضافے سے تنخواہوں پر 605 ارب روپے خرچوں گے تنخواہ اور پینشن کے اخراجات 1061 ارب روپے ہو جائیں گے آئیم ایف نے پینشن پر بھی انکم ٹیکس لگانے کا مطالبہ کر دیا ایک لاکھ سے زائد پینشن لینے والوں پر انکم ٹیکس کی تلوار لٹکنے لگی وزیراعلا پنجاب کی جون دو ہزار پچیس تک تمام بڑے ہسپتالوں کی تعمیر و مرمت مکمل کرنے کی ہدایات دور دراز علاقوں کے ہسپتالوں میں کام کرنے والے ڈاکٹروں کے لیے سپیشل آلاؤنس دینے کی منظوری وزیراعلا پنجاب مریم نواز کی زیر صدارت اجلاس نواز شریف کینسر ہسپتال کے پہلے مرحلے میں بستروں کی تعداد سو سے بڑھا کر ایک سو پچاس کر دی گئی وزیراعلا کا کہنا ہے کہ ہسپتالوں میں خدمات کی فراہمی کی مسلسل نگرانی کا جامعہ نظام قائم کیا جائے پنجاب کی ہر تحصیل میں فیلڈ ہسپتال کی سہولت فراہم ہونی چاہیے بجٹ میں ایل ڈی اے کو خصوصی اہمیت دینے کا فیصلہ لاہور ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے بجٹ پیکج کا کل تخمینہ بہتر عرب روپے لگایا گیا ہے ذرائع کے مطابق واسا کو پونے تیرہ عرب روپے کا حصہ ملے گا واسا کو نو زونز میں ترقیاتی کام پر بارہ عرب اٹھتر کروڑ ساٹھ لاکھ روپے ملیں گے پنجاب پولیس کے ڈیولپمنٹ بجٹ میں بھی کٹوٹی کر دی گئی گزشتہ مالی سال کی نسبت نئے مالی سال میں دو عرب کا بجٹ کم کر دیا گیا بجٹ کا زیادہ تر حصہ پرانی ترقیاتی سکیموں کے لیے مختص کیا گیا دو روز بعد پیش ہونے والے بجٹ میں ڈیولپمنٹ سکیموں کے لیے چھے عرب روپے مختص پنجاب پولیس کی طرف سے نئے سکیموں کے لیے تین عرب بجٹ مانگا گیا تھا حد تک عزت قانون کے تین سیکشنز پر عمل درامد عدالتی فیصلے سے مشروف سیکشن تین سیکشن پانچ اور سیکشن آٹھ کے خلاف فریقین کو نوٹیسز جاری ایڈوکیٹ جنرل پنجاب اور اٹانی جنرل بھی معاونت کے لیے طلب درخواست گزار کے وکیل نے عدالت کو بتایا کہ یہ ایکٹ عدیہ کی ازادی ازادی اظہار رائے کے خلاف ہے ایکٹ کے مطابق چیف جاسٹس تین ججز کے نام بطور ٹربیونل تجویز کر سکتے ہیں اگر حکومت چاہے تو ان ناموں کو رد کر کے نئے نام منگوا سکتی ہے ہائی کورٹ کے جاسٹس امجید رفیق نے درخواست پر سماد کی پنجاب اسمبلی میں گیر قانونی بھرتیوں کے کیس میں آہم پیشرفت لاہور ہائی کورٹ نے محمد خان بھٹی کی درخواست زبانت منظور کر لی عدالت کا محمد خان بھٹی کو رہا کرنے کا حکوم جاسٹس سلطان تنویر نے محفوظ فیصلہ سنا دیا عید کی تاتلات کے دوران جھولوں پر پابندی کے خلاف درخواست ہائی کورٹ نے نوٹسز جاری کرتے ہوئے کل جواب طلب کر لیا جاسٹس فیصل زمان نے درخواستوں پر سماد کی وفاقی حکومت کا عیدال ازہا پر تین چھوٹیاں دینے کا اعلان سترہ سے انیس جون تک عیدال ازہا کی تاتلات ہوں گی وزیراعظم کی ہدایت پر کبینہ ڈویین نے عید کی چھوٹیوں کا نوٹسز جاری کر دیا کبینہ ڈویین نے عیدال ازہا تاتلات کی سمری وزیراعظم سیکٹیٹ کو ارسال کی تھی ریلویس کا عید پر کرائیوں میں پچیس فیصد رائت کا اعلان کرائیوں میں کمی ریلوی کے زرے انتظام مسافر ٹرینوں پر ہوگی عید سپیشل ٹرینوں پر رائت کا اطلاق نہیں ہوگا ریلوی حکام نے ٹرینوں میں رائت دینے کا نوٹسز جاری کر دیا عید کی خوشیاں پیاروں کے ساتھ منانے کی خواہش پردیسیوں کی بڑی تعداد نے اس سے قبل ٹکٹے بک کروالی اسپیشل ٹرینوں کی بھی سو فیصد بکنگ مکمل مسافروں کو ٹکٹوں کے حصول میں شدید پریشانی کا سامنا خوبصورت قرد کاٹھ رنگ اور نسل کے جانور مویشی منڈیوں کی زینت شدید گرمی کی لہر اور مہنگائی کے باعث منڈیوں میں خریددار نہ ہونے کے برابر ہر جانور کے ریٹ ڈبل ہونے سے خریددار پریشان بیپاریوں کا بھی مہنگائی سے شکوا کہتے ہیں دور دراز علاقوں سے جانور لانے اور ان کی دیکھ بھال میں بہت خرچہ آتا ہے اس لیے جانور مہنگے داموں میں فیروخ کرنے پر مجبور ہیں گفلت اور فنڈز کی ادم ادائیگی سے واسا کی ترقیاتی سکیمیں نامکمل اٹھاون ترقیاتی منصوبوں کے لیے تین ارب چھاسی کروڑ روپے کے فنڈز درکار باسا نے روامالیس سال میں پنجاب حکومت سے اضافی فنڈز مانگے تھے پنجاب میں افسر شاہی کے لیے حکومت پنجاب کا بڑا اقدام جونئر آفیسرز کی سینئر اوہدوں پر تائناتی کا قانون منصور اب کوئی بھی جونئر آفیسر، اسیسٹر کمیشنر، ڈیپٹی کمیشنر اور کمیشنر کے اوہدے پر تائنات ہو سکے گا پنجاب حکومت نے متعلقہ سیکشن نو میں ترمیم پنجاب اسمبلی سے منظور کروالے پنجاب لائبریری فانڈیشن کے بورڈ آف گوونرز کا اجلاس پنجاب لائبریری فانڈیشن کو مزید فعل بنانے کے لیے ٹھوس اقدامات کا فیصلہ اجلاس میں مختلف کمیٹیوں کی کارکردگی کا جائنسہ لیا گیا فانڈیشن کے رولز اور ریگولیشن کی ریلائزیشن کی منظوری بھی دی گئے لیسکو کا عیدل عذاب پر لوڈ شیڈنگ نہ کرنے کا فیصلہ عید آتیلات کے دوران بجلی کی بلا تاتل فراہمی کے لیے لیسکو کے انتظامات مکمل عید کی چھوٹیوں کے دوران تمام شکایات سینٹرز آپریشنل رہیں گے لیسکو کی تمام سبڈوینس میں بھی لائن سٹاف موجود رہے گا وزیراعلا مریم نواز سے ایمین نے ملک افضل کھوکھر کی ملاقات لہور ڈیویلپنٹ پلین اور سماجی بہبوس سے متعلق آہم عمور پر تبادلہ خیال ملک افضل کھوکھر نے لہور کے مضافات میں کلینک آنویل کی سرویسز کو سراہا لہور سمیت پنجاب میں خسرہ کے وار برقرار چوبیس کھنٹے کے دوران مزید ایک سو اکتر کیسز ریپورٹ لہور اکیس ملتان بیس راولپنڈی میں نو کیسز سامنے آئے شیخ اپورہ تیرہ بہاولپور آٹھ فیصل آباد میں خسرہ کے بائیس کیسز سامنے آئے خسرہ کے بائیس پنجاب میں کوئی ہلاکت ریپورٹ نہیں ہوئی سی سی پیو لہور بلال صدی کمیانہ کی زیرہ صدارت اجلاس جاری ترقیاتی سکیموں اور فلاحی منصوبوں پر پیشرفت کا جائسہ لیا شادمان شادباغ ساندہ ستو قتلہ پولیس ٹیشنز کے لیے زمین کے حصول سے متعلق مختلف امور پر غور ڈی آئی جو آپریشنز کو نئے پولیس ٹیشنز کی جگہ کے حصول کا ٹاسٹ سوپ دیا کیا میٹرو آرینج لائن ٹرین منصوبہ ٹھیکے داروں کو ادائیوں میں تاخیر پر کانٹریکٹرز ایل ڈی اے اور پی ایم اے میں سرجنگ ٹھیکے داروں کو نوازنے کے لیے کامانین کو پسے پشت ڈالنے کا انکشاف آرینج ٹرین کی مرمت اور بحالی کے لیے نیا کانٹریکٹر ہائر کرنے کا فیصلہ کیا گیا عید قریب آتے ہی مہنگائی سے لوگ پریشان سبزیاں پھل اور گوش مسلسل مہنگے داموں فیروخت چکن ایک ہی روز میں 32 روپے مہنگا قیمت 516 روپے کلو ہو گئی سرکاری ریٹلیس میں چار سبزیوں کے دام بڑھا دیے گئے ادرک ایک ہزار روپے لیمون سات سو جبکہ لیسن پانسو روپے فی کلو میں بیچا جا رہا ہے سیب چار سو بیس آرڈو دو سو پچاس جبکہ پپیتہ تین سو پچاس روپے کلو تک فیروخت عید قریب آتے ہی ایل پی جی مافیا نے بھی کمر کا اصلی شہر میں اگرہ ریٹ پر ایل پی جی ملنا خواب بن گیا اگرہ کی جانب سے ایل پی جی کی قیمت 234 روپے مقرر مختلف علاقوں میں 240 سے 250 روپے فی کلو میں فیروخت چاری عید سے قبل شہر کے مختلف علاقوں میں گرینڈ صفائی آپریشن جاری حسن مارکیٹ اسلامیہ پاک ملت روڈ فضل حق روڈ کو مکمل زیرو بیس کر دیا گیا خیبر بلوک ہما بلوک گلشن اکبار اور مولکہ علاقوں میں صفائی آپریشن جاری